سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ انڈلوس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامی اپیسوڈ ایٹین ہسپٹلز یعنی بیمارستان مسلمانوں کی طبی خدمات کا تذکرہ اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک ان شفا خانوں پر گفتگو نہ کی جائی جو قرون وستہ کے دوران اسلام بلاد میں قائم کیے گئی تھی موریخین نے اہد وستہ کے شفا خانوں کے لیے بیمارستان کا لفظ استعمال کیا ہی جو دو لفظوں بیمار اور ستھان یعنی جگہ سے مل کر بنا ہی یوں فارسی زبان کی اس ترقیب بیمارستان کے معنی بیمار کی جگہ بنتی ہے عربوں کے یہاں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے صوبہ خورستان کے شہر جندی شاپور میں ساسانی حکمرانوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جہاں ٹپ کی تعلیم دی جاتی تھی مدرسے میں ایک بیمارستان بھی تھا اس مدرسے نے مسلم ٹپ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ایرانی اثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ عربوں نے شفا خانے کے لیے فارسی ترقیب بیمارستان لی تھی اور پھر اسے اپنے یہاں رائج کر دیا بیمارستان کا لفظ آگے چل کر مارستان بن گیا تھا اکثر طبی تصانیف میں مارستان ہی استعمال ہوا ہے اسلام میں سب سے پہلے شفا خانہ خلیفہ ولید بن عبد الملک المتوفد چیاسے ہجری نے دمشق میں بنوایا تھا اٹھے سے ہجری یعنی سات سو سات عیسوی میں خلیفہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سنگے بنیاد رکھا اسلامی دنیا کا یہ اولین شفا خانہ جزامیوں کے لیے مقصوص تھا خلیفہ نے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اتبا تائینات کیے تھی اور ان کے لیے تنقواہیں مقرر کر دیں بیماروں کے لیے معاش اور تعام و قیام کا انتظام شفا خانے میں کیا گیا انہیں ہدایت تھی کہ وہ باہر آ کر تندرست لوگوں سے میل جل رکھیں خلافت عباسیہ میں خلیفہ حارون رشید نے جندی شاپور کے مدرسہ طب سے تحریک پا کر عیسائی طبیب جبرنیل بن بختی شو کو بغداد میں شفا خانہ کھولنے کا حکم دیا شفا خانہ قائم ہوا تو جندی شاپور کے بیمارستان سے ایک ماہر دواساز ماسویہ کو بغداد لائے گیا بعد میں ماسویہ کا بیٹا یحیہ بیمارستان کا نگران مقرر ہوا اور حارون رشید کے احد میں متعدد ہسپتال بنوائے گئی تھی ان کے وزیر یحیہ بن خالد برمکی نے اپنے خرچ سے بیمارستان برامہ کا تعمیر کیا تھا جس کا نگران ایک ہندوستانی طبیب ابن دہن مقرر ہوا اس کے بعد بغداد میں خلیفہ المعتذر نے دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک بیمارستان بنوایا کہ جس کے اخراجات خلیفہ المتوکل کی والدہ سجاہ کے وقف سے پورے ہوتے تھی تیسری صدی حجری میں ہی بغداد کے محلہ حربیہ میں ایک اور بیمارستان قائم کر دیا گیا جو بیمارستان حربیہ کہلائیا خلیفہ المقتدر کی وزیر ابو الحسن علی ابن عیسیٰ نے تین سو دو حجری میں ایک وقف مقرر کیا محرم تین سو چھے حجری میں سنان بن ثابت نے بغداد کے بازار شوق یحیاء میں خلیفہ المقتدر کے حکم سے بیمارستان السائدہ بنوایا جس کا ماہوار خرج چھ سو دینار کے قریب تھا اسی سال خلیفہ نے سنان کے مشورے پر بغداد کے باب الشام میں اپنے نام پر ایک شفاقانہ تعمیر کروایا جو بیمارستان المقتدری کے نام سے مشہور ہوا اس کا ماہوار خرج دو سو دینار تھا جو خلیفہ اپنے جیبے خاص سے دیتے تھی اباسی آہد کے مشہور وزیر ابن الفراد نے اپنے نام پر بغداد میں بیمارستان ابن الفراد قائم کیا تھا یہ شفاقانہ محلہ درب المفضل میں واقع تھا پھر مزید چوتھی صدی حجری یعنی دسویں صدی عیسوی میں خلافت اسلامیہ کا سب سے شاندار ہسپتال تین سو بہتر حجری میں بنوایا جو بیمارستان عزدی کے نام سے مشہور ہوا بیمارستان عزدی نہ صرف بغداد بلکہ عالم اسلام کا بہترین شفاقانہ تھا چوتھی صدی حجری یعنی دسویں صدی عیسوی کے آغاز میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں شفاقانے کھولے گئی اسی زمانے میں رے اور نشاپور میں کئی بیمارستان بنوائے گئی رے کا بیمارستان بہت بڑا تھا مصر میں سب سے پہلے خلیفہ المتوکل کے وزیر فتح بن قاقان نے ہسپتال بنوایا جو بیمارستان مغافر کے نام سے مشہور ہوا بعد ازاں احمد بن طولون نے جب وہ مصر کے والی بنی تو انہوں نے اپنے نام پر ایک بڑا بیمارستان بنوایا جو بیمارستان احمد بن طولون کہلایا مصر کا ایک اور بیمارستان کافوری کے نام سے مشہور تھا اسلامی مملکت کا سب سے شاندار شفاقانہ بغداد کا بیمارستان عزدی تھا جس کی تقلید میں مختلف شہروں میں بڑے بیمارستان بننے لگی چھٹی سطح ہجرے میں نورودین زنگی نے ایک بڑا شفاقانہ تعمیر کروایا جو بیمارستان کبیر دمشق کہلائیا اسی صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کی شاہی ایوان میں بیمارستان صلاح الدین غازی بنوایا شفاقانے کی دیواروں پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا پھر صلاح الدین ایوبی نے سکندریہ میں بھی ایک ہسپتال تعمیر کروایا جس کا تذکرہ مورخین نے کیا ہی بغداد کے بیمارستان عزدی اور دمشق کے بیمارستان کبیر کے بعد سلطان منصور قلاؤن نے قاہرہ میں ایک بہت بڑا ہسپتال بنوایا یہ شفاقانہ انہوں نے ایک بڑے محل میں قائم کیا تھا ملک منصور نے محل کی عمارت کے علاوہ متعدد عمارت بنوائیں جن کی تعمیر میں مصر کے تمام مزدور اور تین سو قیدی ہر روز کام کرتے تھی اور باٹشاہ خود بھی روزانہ عمارات کے ملاحظے کے لیے آتا گیارہ ماہ لگاتر کام کے بعد چھ سو تیراز سی ہجری میں یہ عزمشان ہسپتال پایا تکمیل کو پہنچا جس محل میں یہ بیمارستان کھولا گیا اس کا احاطہ دس ہزار چھ سو گس تھا اور اس عمارت کے ستون سنگ مرمر اور سنگ رقام سے تیار کروائے گئی تھی یہ ہسپتال مارستان المنصور کے نام سے مشہور ہوا ویلڈورانٹ کے بقول یہ قرون وستہ کا سب سے بڑا ہسپتال تھا مصر کے علاوہ افریقہ کے دوسرے اسلامی خطوں میں بھی ہسپتال قائم کیے گئے تھی سلطان یاقوب المنصور الموحدی نے مراقش میں ایک بہت بڑا بیمارستان بنوایا مرینی سلاتین نے یاقوب المنصور کے شفاقانوں کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ خود بھی متعدد شفاقانی تعمیر کروائی اور پھر سلطان عبدالغالب محیسط السعادی نے مراقش میں ایک اور ہسپتال تعمیر کروایا ترکی کے سلطان نے بھی شفاقانوں کے قیام کے دوران خاص توجہ دی ان کے یہاں ہسپتال کے لیے بیمارستان اور مارستان کے علاوہ دارو شفا دارو العافیہ اور تیمار خانہ کی الفاظ بھی استعمال ہوتی رہی تھی سب سے پہلا سلجوخی دارو شفا چھے سو دو ہجری میں قیسری میں قائم کیا گیا تھا بعد ازاں دوسرے مقامات سیواز دیورہی چانکیری قسطمونی قوینہ توقاد ارزروم ارزنجان ماردین اور اماسیہ میں شفا خانے کھولے گئے اور عثمانی سلطین نے سب سے پہلا ہسپتال دارو شفا یلدرم کے نام سے بروسا میں آٹھ سو دو ہجری میں کھولا تھا اس کے بعد آٹھ سو پچہہتر ہجری میں محمد دوم الفاتح نے دارو شفا فاتح تعمیر کیا پھر نوی سدہ ہجری کے آخر میں ادرنا میں دریا کے کنارے ایک عمارت بنوائی اور اس کے ایک حصے میں شفا خانہ کھولا گیا اس کی تعمیر آٹھ برسوں میں مکمل ہوئی دسویں سدہ ہجری یعنی سولویں سدہ ایسوی کے دوران استمبول میں تین بڑے ہسپتال کھولے گئی ان میں سلیمان عاظم کی بیوی خرم سلطان کے نام پر خاص کی کا بیمار خانہ تعمیر کیا گیا پھر نو سو تیر سٹھ ہجری میں سلیمان کے نام پر ایک عور دارو شفا اور مدرسہ طب وجود میں آئی سلطان مراد سالیس کی والدہ نور بانو سلطان کے نام پر توپ تاشی کا بیمار خانہ نو سو اکانوے ہجری میں بنوایا گیا پھر اگلی صدی کے دوران یعنی ایک ہزار پچیس ہجری میں استمبول میں ایک عور ہسپتال قائم ہوا خلافت عثمانیہ کے آخری دور کے شفا خانوں میں استمبول میں بچوں کا شیشے دار شفا خانے کا بھی ذکر ملتا ہی جسے سلطان عبد الحمید ثانی نے تیرہ سو سولہ ہجری میں بنوایا تھا ترکی کے دوسرے مقامات پر بھی شفا خانے کھولے گئے تھے مسلم سپین میں بھی شفا خانوں کے قیام میں خلافہ نے خاص دلچسپی لی قرطبہ میں ایک بڑا ہسپتال کھولا گیا جس کے چیف سرجن ابو القاسم زہروی تھے غرناطا اور دوسرے شہروں میں بھی متعدد شفا خانے بنوائے گئے ہسپتالوں میں مسلمانوں کی دلچسپی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قرطبہ میں تین درجن سے زائد شفا خانے موجود تھے ہسپتالوں کے قیام میں برے سقیر ہندو پاک کے مسلم سلاتین بھی اپنے ہم مذہبوں سے پیچھے نہیں رہے محمد طغلق کے اہد حکومت میں بارہ سو اتبا سرکاری ملازم تھی صرف پایہ تخت دہلی میں چھوٹے بڑے شفا خانوں کی تیدات ستر تھی ان کے جنشین فیروش شاہ طغلق نے مزید پانچ شفا خانوں کا اضافہ کیا فیروش شاہ طغلق نے تخت نشین ہونے کے بعد ایک فرمان جاری کر دیا جس میں ایک سو شفا خانے قائم کرنے کا حکم بھی شامل تھا پھر مغل حکمرانوں میں جلال الدین محمد اکبر نے متعدد دار الشفا قائم کروائی جن میں سے کئی اکبر آباد میں تھے جہانگیر نے ایک ہزار چودہ ہجری میں تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی حکم دیا کہ بڑے شہروں میں شفا خانے کھولے جائیں اور بیماروں کے علاج کے لیے اتبا مقرر کیے جائیں جن کے اخراجات سرکاری خزانے سے دیے جائیں گے شاہ جہاں اور انگزیب اور ان کے بعد کے حکمرانوں نے بھی بڑے بڑے شہروں میں شفا خانے قائم کیے تھے جنہیں بخوف توالت یہاں نظرانداز کیا جائے گا قرون وستہ کے دوران خلافت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں شفا خانوں کا جال پھیلا دیا گیا تھا خوراسان موصل سلب سکندریا وغیرہ میں انگینر شفا خانے قائم کیے تھے موریخوں اور سیاہوں نے جو چشمدید حالات بیان کیے ہی ان کے مطابق بغداد میں ساٹھ شفا خانے تھی قرطبہ کے شفا خانوں کی تعداد پچاس تھی اکیل اسطنبول میں ترکو نے پانچ صدیوں کے اندر ستر شفا خانے قائم کیے تھی قاہرہ دمشق اور دوسرے بڑے شہروں کا حل اس سے مختلف نہ تھا میکس میرحوف کا بیان ہے Hospitals were early founded probably on the models of the old and celebrated academy hospital of the Jandishapur From the Persian name for this is derived the title used for the hospital throughout the Islamic world was Bimarastan We have authentic confirmation concerning at least 34 such institutions They were distributed through the Islamic world from Persia to Morocco from northern Syria to Egypt hospital شروع میں ہی قائم کیے گئے اور یہ غالباً قدیم اور مشہور مدرسہ Jandishapur کے نمونے پر بنوائی گئی تھی جس میں ایک بیمارستان بھی تھا اور اسلامی دنیا میں اسی سے hospital کے لیے بیمارستان کی اسطلاح عقص کی گئی ہے ہمارے پاس کم از کم 34 ایسے اداروں کے بارے میں مستند معلومات موجود ہیں جو ایران سے مراقش اور سمالی شام سے مصر تک پھیلے ہوئے تھے یہ امر ملحوظ رہے کہ میکس میرحوف کا یہ بیان اہد زرنی یعنی نوصو سے 1180 تک کے ہسپتالوں تک محدود ہے اور اس میں بھی مسلم سپین شامل نہیں ہے شفا خانوں کی طرح مسلمانوں نے پاگلوں کے لیے دار المجانین کے نام سے پاگل خانے بھی تعمیر کروائی تھی اسلام میں سب سے پہلا پاگل خانہ خلیفہ منصور نے بنوایا جسے دار المجانین کہتے ہیں تیسری صدی حجری میں واسد اور بغداد کے درمیان دیرے کل کے مقام پر ایک پاگل خانہ تھا اور چھٹی صدی حجری میں دمشق میں ایک پاگل خانہ بنوایا گیا جس میں پاگلوں کا علاج کیا جاتا تھا اسی صدی میں سلطان یعقوب المنصور الموحدی نے اپنی سلطنت میں پاگل خانے قائم کیے تھی مستقل پاگل خانوں کے علاوہ ہسپتالوں میں بھی پاگلوں کے لیے الہیدہ وارڈ تھی قاہرہ میں بیمارستان احمد بن طولون میں پاگلوں کے لیے مقصوص وارڈ بنے ہوئے تھی قاہرہ میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بنائے ہوئے بیمارستان میں پاگلوں کے علاج کے لیے الگ الگ مکانات تھی جو ایک الہیدہ وسیع احاتے میں تھی دریچوں میں لوہے کی جالیاں بھی لگی ہوئی تھی ویلڈرانٹ قرون وستہ کی مسلم شفاقانوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں دیوانوں کے لیے تمام بڑے مسلم شہروں میں پاگل خانے بنے ہوئے تھی قرون وستہ کے مسلم شفاقانوں میں بعض غیر ملکیوں پردیسیوں غریبوں اور بیمار مسلمانوں ہی کے لیے مقصوص ہوتے تھی سلطان یاقوب المنصور الموحدی نے اپنے دارو سلطنت میں ایک شاندار ہسپتال بنوایا جس میں ان لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا جو غریب الدیار یا پردیسی ہوتے تھی ساتھویں صدی حجرے میں بنو نصر کے سلطان محمد بنجم نے غرناطا میں ایک شاندار شفاقانہ کھولا جس میں صرف بیمار اور غریب مسلمانوں کا علاج ہوتا تھا سلطان ابو الفارس الحفصی نے مفلس غریب الدیار اور بیمار مسلمانوں کے لیے ایک شفاقانے کی بنیاد ڈالی جو آٹھ سو تیئیس ہجری میں مکمل ہوا اسلامی قلم رو کے دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کے ادارے قائم ہوئے تھی مغرب کے مسلم حکمرانوں نے شفاقانوں کے علاوہ مسافروں کے لیے شہروں کے باہر منزل بھی بنوائی جہاں مسافر قیام کرتے تھی انہیں تراویہ کہتے ہیں مسلمانوں نے چوتھی سیدی ہجری یعنی دسویں سیدی عیسوی میں جیل خانوں میں قیدیوں کے علاج مالجے کا بندوست کیا تھا المقتدر کے وزیر ابو الحسن علی ابن عیسیٰ نے افسر العتبا سننان بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ اتبا کی ایک جماعت مقرر کی جائے جو روزانہ جیلوں میں جا کر بیمار قیدیوں کا علاج کرے سننان نے حکم کی تعمیل کی اور اتبا کا عملہ مقرر کر دیا یہ لوگ روزانہ ہر جیل میں جا کر معاینہ کرتے بیمار قیدیوں کا علاج کیا جاتا اور حضب ضرورت ان کے لیے ایسی غزہ تیار کروائی جاتی جس میں گوشت نہیں ہوتا تھا بلکہ دھنیا وغیرہ ڈال کر بیماروں کے لیے پکتا تھا اسے مظورات کہتے تھے گشتی ہسپتالوں کا قیام بھی اسی وزیر کی یادگار ہے انہوں نے سننان بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ اتبا کی ایک جماعت عدویات اور سامان ساتھ لے کر دیہات میں گشت کرتے پھرے چنانچہ سننان نے تجربے کا ڈاکٹروں کا یہ عملہ تیار کیا یہ لوگ دیہات میں گشت لگا کر ہر گاؤں میں پہنچ جاتے تھی ان کے ساتھ گشتی دواقانہ اور ضروری سامان ہوا کرتا تھا بقدر ضرورت ہر گاؤں میں قیام کر کی کسانوں اور نادر لوگوں کا علاج کرتی تھی وزیر کی طرف سے ہدایت تھی کہ علاج میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہ کیا جائے البتہ حیوان سے پہلے انسان اور غیر مسلم سے پہلے مسلم کا علاج کیا جائے کسی گاؤں میں پہنچ کر اگر راہ ہموار نہ ہو تو تب تک وہیں قیام کیا جائے جب تک کہ مناسب انتظام نہ ہو جائے ویلڈورانٹ نے ان اقدامات کے علاوہ پاگلوں کے علاج کا تشکیرہ بھی کیا ہی The physician وزیر علی بن سینہ organized a staff of doctors to go from place to place to tend the sick in 1931 AD Certain physicians made daily visits to jails There was an especially human treatment of the insane وزیر علی بن عیسیٰ جو طبیب بھی تھے انہوں نے ڈاکٹروں کا عملہ تربیہ دیا تھا تاکہ وہ جگہ جگہ جا کر بیماروں کا علاج کرے اتبا کی ایک جماعت روزانہ جیلوں میں جا کر معاینہ کرتی تھی پاگلوں کا علاج خاص ہمدردی سے کیا جاتا تھا گشتی ہسپتال کی روایت کا آغاز 319 ہجری بمطابق 931 عیسوی میں ہوا تھا ایک صدی کے اندر گشتی ہسپتال رائج ہو گئے تھی میکس میروحاف کا بیان ہے ٹراولنگ ہسپتالز ویر نون ان دے 11 سنچوری گشت شفاقانی گیارویں صدی عیسوی میں معروف تھی فوج کی طبی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسے شفاقانی قائم کیے گئے تھی جو سفر و حضر میں فوج کے ساتھ ہوتے تھی سلطان محمود سلجوکی کا لشکر جب چلتا تو ان کا شفاقانہ چالیس انٹوں پر لدا ہوتا تھا جس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ متعین تھا فوج کے ساتھ جو اتباہ ہوتی تھی وہ نہایت تجربے کار اور بہت صلاحیت ہوتی تھی مسلم شفاقانوں کے انتظام کے متعلق موریخوں نے مکمل تفصیلات فراہم کی ہیں میکس میروحاف لکھتے ہیں The Islamic Chronicles give very exact information concerning the administration of these institutions we know not only their budgets but even the amount of salaries of physicians occulties and employees اسلامی تاریخوں میں ان اداروں کے انتظام کے بارے میں بہت ہی درست معلومات دی گئی ہیں ہم نہ صرف ان اداروں کے ذرائع آمدنی سے باقبر ہیں بلکہ اتباہ ماہرین امراض چشم اور ملازموں کی تنخواہیں بھی معلوم ہوتی ہیں مسلم بیمارستانوں کے مسارف کے لیے سرکار یا بعض اوقات عمرہ کی طرف سے اوقاف مقرر ہوتے تھی جن کی سالانہ آمدنی سے ہسپتال کا خرچہ چلتا تھا اوقاف متولی یا محتمیم کے زیر نگرانی ہوتے تھی اور وہی شفاقانوں کی ضروریات کے لیے رقم مہیا کرتے تھی بغداد کے بیمارستان آزدی کے لیے عزت دولہ نے ساڑھے سات لاکھ درہم سالانہ کی جاگیر وقف کر رکھی تھی ملک منصور قلاؤنی نے قاہرہ میں بیمارستان القبیر المنصوری بنوایا تو اخراجات کے لیے دس لاکھ درہم سالانہ کی اوقاف مقرر کر دیئے تھے اہدہ بستا کے ان طبی اداروں کا نظم و نسخ چلانے کے لیے ایک مکمل انتظامیہ موجود تھا ہر شفاقانے کی نگرانی ایک بڑے طبیب کے ذمہ ہوتی تھی جسے سعور کہتے تھی حکومت اپنی طرف سے اس شخص کو سعور مقرر کرتی تھی جو آلہ درجے کا طبیب ہوتا تھا ہسپتال کا عملہ سعور کی نگرانی میں کام کرتا اور یہ عوضہ سب سے پہلے بخششو کو ملا تھا بغداد کے بیمارستان رشیدی میں یحنہ ابن ماسویہ رئیس العتبہ یعنی سعور تھی اور جندی شاپور کے بیمارستان میں یہ عوضہ مشہور طبیب سابور بن سہل کو ملا ہوا تھا ری کے ہسپتال میں ابو بکر رازی سعور کے عوضے پر فائز تھی بعد میں جب وہ بغداد چلے گئے تو انہیں ایک سو سے زائد عطبہ میں سے منتخب کر کے بڑے ہسپتال کا سعور بنا دیا گیا اور پھر مختلف زمانوں میں جبرائیل بن عبیداللہ ثابت بن سننان بن ثابت اور ابن التلمیز جیسے اعتبہ بغداد کے شفاقانوں کے سعور رہی قاہرہ میں محزب الدین عبد الرحیم ابن علی الدخوار مملوک اہد حکومت میں رئیس العتبہ کے عہدے پر فائز تھے بیمارستان القبر المنصوری میں انہیں رئیس العتبہ مقرر کیا گیا تھا ان کے نامور شاگرد ابن النفیس بیبرس کے دور سلطنت میں رئیس العتبہ اور اہد عباسی میں ہسپتالوں کی نگرانی کے لیے ایک منتظم عمومی کا تقرر کیا گیا تھا خلیفہ المقتدر کے وزیر ابو الحسن علی ابن عیسیٰ نے تین سو دو ہجری میں بغداد مکہ اور مدینہ کی شفاقانوں کی نگرانی کا کام ابو اثمان سعید بن یاقوب الدمشقی کو تفویز کیا تھا منتظم عمومی کی حیثیت سے یہ غالباً پہلے شخص تھے ان کے انتقال کے بعد سننان بن ثابت کو طبی اداروں کے نظم و نسخ سمحلنے کا کام تفویز ہوا تھا سننان شاہی طبیب تھے مگر انہیں منتظم عمومی کی حیثیت سے زیادہ شہرت ملی جیسا کہ جارڈ سارٹن کہتے ہیں ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ بغداد کے شفاقانوں کا بہترین انتظام اور طبی پیشے کا میعار بہتر بنانے کے اقدامات ہیں سننان بن ثابت کی اصلاحات اور انتظامی اقدامات نے طب کے وقار میں چار چان لگائے ہیں تین سو انیس حجری بمطابق نو سو اکتیس عیسوی میں خلیفہ المقتدر کو شکایت پہنچی کہ کسی نیم حکیم کے غلط علاج سے ایک شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا خلیفہ نے شہر کے محتشب کو حکم دیا کی جب تک سننان بن ثابت کے دستقت سے اتبا کے پاس اجازت نامے نہ ہوں انہیں متب رکنے سے روک دیا جائے خلیفہ کی حکم پر سننان نے اتبا کا امتحان لینے کا طریقہ رائج کیا سارٹن کا بیان ہی نو سو اکتیس سے نو سو باتیس عیسوی میں بغداد کے اتبا کو اس وقت تک متب رکنے سے روک دیا گیا تھا جب تک کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے اور وہ سرکاری سند حاصل نہ کر لیں سننان جن کے ذمہ یہ کام تھا انہوں نے آٹھ سو سے زائد اتبا کا امتحان لیا تھا امتحان سے شاہی اتبا اور مسلمہ صلاحیت کے معالج مستثنہ کر دیے گئے تھی بغداد کے غیر معروف اتبا کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی سننان بن ثابت نے ان کا امتحان لیا اور جو طبیب جس فن میں ماہر پایا گیا اسے صرف اسی فن میں علاج کرنے کی سند دی گئی امتحان میں ایک ہزار اتبا میں سے صرف سات سو امیدوار کامیاب ہوئے ناکام امیدواروں کو مطب کرنے سے روک دیا گیا سننان بن ثابت کے اس طریقہ اکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطب کرنے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے سرکاری کی سند لازمی ہو گئی ویلڈورانٹ کا بیان ہے سرکار کی سند لازمی ہو گئی تھی ویلڈورانٹ کا بیان ہے کوئی شخص امتحان میں کامیاب ہوئے بھی نہ اور سرکاری سند حاصل کیے بغیر قانونی طور پر متب نہیں رکھ سکتا تھا اسی طرح دو افروش حجام اور ماہرین امراض اطفال بھی سرکاری قوائد اور معاینہ کرانے کے پابند تھی اطفال کے امتحان کا طریقہ دوسرے عدواروں ممالک میں بھی جاری رہا چھٹی صدی حجری میں ابن التلمیز نے اطفال کا امتحان لیا اور صرف ان لوگوں کو علاج کرنے کی اجازت دی جو اس کے اہل پائے گئے مصر اور شام کے رئیس الاطفال یا منتظم محذب الدین الدخوار تھے انہوں نے ملک العادل کے حکوم پر ایک مرتبہ مصر کے کہالوں یعنی ماہرین امراض چشم کا امتحان لیا اور صرف ان کحالوں کو علاج معالجے کی اجازت دی جو امتحان میں کامیاب ہوئے تھے جن اطفال کو متب کرنے کی اجازت ملی تھی ان کے نام ریجسٹر میں درج ہوتے تھے ممتحن مقرر کیے جانے کے وقت خیال رکھا جاتا کہ وہ دیندار ماہر فن اور دیانت دار ہوں اطفال سے امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات کی جھلک عبدالعزیز متبیب کی تصنیف امتحان العلبہ لکافت ال اطفال سے سامنے آتی ہے جس میں کحال سے پوچھا گیا ہے کہ ایک ایک دو دو کیوں نظر آتے ہیں یا شبکوری کے ازباب کیا ہیں مجبر یعنی ہٹی بٹھانے والے سے سوال کیا گیا تھا کہ خلا اور میل کی علامات کیا ہیں جبر کیا ہی کونسی ہٹیاں ہیں جس پر تشبت نہیں بندھی جاتی جرح سے دریافت کیا جاتا ہے کہ انسان کے بدن میں کتنی ہٹیاں ہوتی ہیں آساب اور عزلات کتنے ہی رگیں کتنی ہی اور کہاں کہاں ہی زمانہ وستہ کے مسلم شفاقانوں میں اطفال متعین ہوتے تھے بیمارستان آزادی میں چوبیس اطفال خدمات انجام دیتی ہسپتال میں ماہرین خصوصی کی مختلف جماعتیں کام کرتی تھی جن میں تبایون یعنی ماہر ازویاد کحالون یعنی ماہر امراض چشم جراحون یعنی سرجن اور مجبرمون یعنی ہٹی بٹھانے والے تھی تبریز کے ربع رشیدی شفاقانے میں مختلف ممالک کے پچاس اطفال رہتے تھی جراح کوحال اور مجبر اس کے علاوہ تھی بعض شفاقانوں میں اسے زیادہ اطفال کام کیا کرتے تھی مسلم حکمرانوں کے پاس درباری اطفال بھی ہوتی سیفو دولہ جب دسترخوان پر بیٹھتے تھی تو چوبیس ڈاکٹر موجود رہتے تھی خلیفہ المتوکل کے پاس مسلمان ڈاکٹروں کے علاوہ چھپن عیسائی اطفال بھی تھی درباری اطفال کو مختلف خدمتوں کے عوض دو دو تین تین تنخواہیں ملتی تھی ان اطفال میں ہمارے زمانے کے سپیشلسٹ کی طرح مختلف امراض کے ماہرین خصوصی ہوا کرتے تھی ان میں بعض فساد کچھ کوحال اور کچھ اسنانی ہوتے تھی اور بعض اطفال صرف عورتوں کے علاج کے ماہر تھی اور صرف یہی خدمت انجام دیتی تھی مصر میں اکثر کوحال تھی کیونکہ وہاں آنکھوں کی بیماری عام تھی یہ لوگ قدع عین کے ذریعے موٹیاب بنت کا اس طرح علاج کرتے تھی جس طرح آج کل اس کا آپریشن کیا جاتا ہے پھر بیمارستان آزادی میں دو شمبہ اور جمعیرات کے دنوں میں بغداد کے بڑے بڑے اطباع آتی اور پیچیدہ امراض کی تشخیص و امراض میں متعین اطباع کی مدد کرتے تھی رئیس الاطباع کے کام کرنے کے ایام اور اوقات مقرر تھی جبرائیل بن عبیداللہ ہفتے میں دو روز اور دو شب کام کرتے تھی انہیں مہانہ تین سو درہم تنخواہ ملتی تھی ساور کی حیثیت سے رازی شفا خانے میں خود بھی کام کرتی تھی سنان بن ثابت بھی دیگر اطباع کے ہسپتال میں کام کرتی تھی جبرائیل بن عبیداللہ ہفتے میں دو روز اور دو شب کام کرتی انہیں مہانہ تین سو درہم تنخواہ ملتی تھی ساور کی حیثیت سے رازی شفا خانے میں خود بھی کام کرتی تھی اور سنان بن ثابت بھی دیگر اطباع سرکار کی طرف سے ان لوگوں کے لیے علاہدہ اتبا اور جراح تعاینات تھی جو ہسپتال میں رہ کر علاج کروانا نہیں چاہتے تھے یہ اتبا اور جراح بیماروں کے گھروں میں جا کر ان کا علاج کرتے ہسپتالوں میں لائبریاں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے اتبا ہسپتالوں میں ہی طب کا درس دیتے ازدی ہسپتال میں لیکچر دیتے تھی قہرہ کے بیمارستان القبیر المنصوری میں درس و تقریر کے لیے علاہدہ کمرے مخصوص تھی شفا خانے میں متعین ممتاز طبیب کے لیے روزانہ معمول تھا کہ وہ بیماروں میں گشت لگا کر معاینہ کری اور ان کا حال پوچھی ہر بیمار کے لیے نسخے اور ہدایت تجویز کری مسلم شفا خانوں میں الگ الگ وارڈ ہوا کرتے تھی بغداد کے بڑے دارو شفا میں متعدد وارڈ ہوا کرتے تھی ہر وارڈ شاہی محلہ معلوم ہوتا تھا قاہرہ کا منصوری ہسپتال محل میں قائم کیا گیا تھا جس کے چار بڑے ایوان تھے باٹشاہ نے بہت سی نئی عمارتیں بنوائیں ہسپتال میں مختلف وارڈ تھے قدیم چار ایوان نجار حمیات کے مریضوں کے لیے مقصوص تھے آشوب چشم والوں کے لیے علاہدہ وارڈ بنے ہوئے تھے موارد عمل جھراہی یعنی سرجکل کیسز کے لیے اپنا الگ وارڈ امراض بطن یا اسحال کے بیماروں کے لیے علاہدہ وارڈ تھا بیمار خواتین کے لیے زنانہ وارڈ علاہدہ تھی جن کی تیمارداری اور خدمت کے لیے نرسین تعاینات کی گئی تھی مردوں کے لیے جدہ گانہ وارڈ تھی جن کے خدام اور تیماردار مرد ہوتے تھی جرجی زیدان کے بقول مسلم شفاقانوں میں ہر مرس کے لیے علاہدہ وارڈ تھا یا مقصوص وارڈ بنا دیئے گئے تھی وارڈ کے لیے جو طبیب متعین ہوتا تھا وہ اس میں چکر لگاتا اس کے آگے وہ تیماردار اور خدام ہوتی جو اس کام کے لیے مقرر ہوتے تھی طبیب بیماروں کو تشفی دیتا دوائیں تجویز کرتا اور ہر مرس کے لیے دوائیں لکھتا میکس میرحاف کا بیان ہی شفاقانیں دو حصوں میں منقسم ہوتی ایک حصہ مردوں اور دوسرا عورتوں کے لیے مقصوص ہوتا ہر حصے میں اپنا وارڈ اور ایک دواخانہ ہوتا ہسپتالوں میں عدویات وافر مقدار میں موجود ہوتی یہ دوائیں دوردراز ممالک سے یا شہروں سے منگوائی جاتی ربع رشیدی میں طبی افسر نے مختلف قسم کے روغنوں کی فوری ضرورت محسوس کی تو رشید الدین نے علاو دین ہندو کو خط لکھا کہ یہ روغن مہیا کیے جائیں خط میں بکمال صحت و اہدیات بتایا گیا تھا کہ یہ روغن کس مقدار میں کہاں سے حاصل کیے جائیں ہر ایک روغن کی مقدار ایک سے تین سو من تک لکھی گئی ہے اور ہدایت کی گئی تھی کہ شیراز سے چھے بسرا سے ساتھ ایشیای کوچک سے چھے بغداد سے نو شام سے دن اور حیلہ سے تین قسموں کی روغن فراہم کیے جائیں ہر ایک مقام پر الگ الگ ہر کارہ بھیجا جائیں تاکہ تاخیر نہ ہو اسے شفاق آنے کے لیے رشید الدین نے اپنے بیٹے جلال الدین کو جو ایشیای کوچک کا حاکم تھا اسے ایک خط میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہر سال غارقون بادیان مستلگی استو خودس افتیمون اور کملیا ارسال کرے ہر دوا کی مقدار پچاس سے سو منطق ہو اور خود رشید الدین کے پاس شربت کی ایک ہزار سراہیاں تھی یہ سراہیاں بہت خوبصورت تھی ہر سراہی پر اس شربت کا نام درج ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی علاوہ آزیں ماجونوں اور لحوقوں کے لیے چینی ڈبے تھی رشید الدین طبیب نے سلطان علاودین کے احد میں ہند کا دورہ کیا تھا جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے وہ مفردات فراہم کیے جائیں جو فارس میں دستیاب نہ تھی چنانچہ علاودین نے رشید الدین طبیب کو جو تہائف بسرے کی بندرگاہ کے راستے سے بھیجی ان میں بیس بائیس دوائیں شامل تھی بیمارستان منصوری میں روزانہ خرچ ہونے والی معمولی دواؤں کو چھوڑ کر خاص دواؤں میں صرف شربت آنار کے پانچ سو رتل خرچ ہوتے تھی عدویہ سازی میں ماہر دواثاز ملازم رکھی جاتی تھی بیمارستان رشیدی کے لیے جندی شاپور کے ہسپتال سے ماسویہ جیسے ماہر دواثاز کو لایا گیا تھا ابن البزوخ دواثازی اور اترسازی میں مشہور تھے احمد تمیمی اور احمد عمر بنائی یونس کو عدویہ سازی اور ترکیب نسخہ جات میں خصوصی مہارت حاصل تھی شفاقانوں میں عدویہ سازی کے لیے مخصوص کمرے اور گودام ہوتے تھے نسخے تیار کرنے کے لیے الگ کمرے ہوا کرتے تھے سپین کے ایک طبیب نے عدویہ سازی میں درکار نادیر پودوں کی کاشت کے لیے ایک نباتاتی باغ لگوا دیا تھا یہ پودے وہ دورانے سفر دوسری جگہوں سے لائے تھے عدویہ سازی پر سابور بن سحل کی تصنیف قرابادیں شفاقانوں میں رائج تھی اور سیادلہ کی دکانوں پر بھی یہی استعمال ہوتی تھی بعد میں ابن التلمیز نے موجز بیمار ستانی تصنیف کی تو شفاقانوں میں اس کا بھی رواج ہوا بیمار ستانوں میں استعمال ہونے والی دواؤں کے بارے میں انہوں نے ایک اور رسالہ مقالہ امینیہ فی الادویہ البیمار ستانیہ تحریر کیا تھا مسلم شفاقانوں میں وسیع انتظامی عملہ ہوتا تھا ان میں دوائیں کوٹنے والی نسخے تیار کرنے والی مرہم پٹی لگانے والی کھانا پکانے والی خدا منشی اور طبی افسر ہوتے تھی شفاقانوں میں رہائشی مکانات بھی ہوتے تھی جہاں طبی افسر اور انتظامی عملے کے دوسرے افراد قیام کرنے تھے قاہرہ کے بیمارستان منصوری میں بیماروں کے کپڑے دھونی مریضوں کو غسل دینے کمروں اور بستروں کی صفائی اور دوسری خدمتوں کے لیے نوکر اور نر سے مقرر تھی خدمت کے لیے ہر مریض کو دو محافظ اور نگران میسر تھی مختلف قسم کی عدویات تیل اور فتیلے پیالے اور دوسری چیزیں تقسیم کرنے کے لیے ملازم مقرر تھی جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مطبخ میں اپنی نگرانی میں مریضوں کے لیے مقوی کھانی مرخ چوزے اور گوش تیار کروائیں اور ہر بیمار کے لیے مجوزہ طعام ایک الگ اور خاص تھالی میں اس کے سامنے پیش کریں جس میں کوئی دوسرا مریض شریک نہ ہو ملازمین کو حکم تھا کہ وہ کھانا ڈھام کر بیماروں تک پہنچائیں اور تب تک ڈیوٹی انجام دیتے رہیں جب تک کہ تمام مریضوں کو کھانا فراہم نہیں کیا جاتا بیمارستان منصوری میں بے خوابی کے مریضوں کے لیے علاہدہ وارڈ کا انتظام تھا جہاں داستان گو ملازم رکھے گئی تھے یہ لوگ موسیقی اور دلچسپ خصوں سے بیماروں کو خوش کرنے تھے اور مریضوں کو متعلیے کے لیے تاریخ کی کتابیں فراہم کی جاتی تھی کمزور مریضوں کے لیے ایسی ایکٹنگ کی جاتی تھی جس سے وہ خوش ہو کر ہس پڑیں انہیں خوش کرنے کے لیے دہاتی ناچ پیش کیے جاتی تھی شفا خانے کی نزدیک جو مسجدیں واقعی تھی ان کے موزنوں کو حکم تھا کہ وہ صبح سے تقریباً دو گھنٹے پہلے ازان دے دیا کریں اور اچھے لہن کے ساتھ اشعار پڑھیں تاکہ بیمار خوش ہو جائیں کیونکہ بے خوابی اور طویل رات ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے بیمارستان میں روبعہ صحت مریضوں کی فوری شفایابی کے لیے بھی موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا جس کے لیے گوبے ملازم رکھے گئے تھے انسانی ہمدردی کے یہ خوبصورت نظارے کسی ایک ہسپتال کی چار دیواری تک ہی محدود نہ تھے قرونِ وستا کے دوسرے مسلم ہسپتال بھی یہی روح پرور سما پیش کر رہے تھے ادرنہ کے شفاقانے میں دس موسیقار تعینات تھی جو ساز بجا کر مریضوں کی دل بہلائی کا فرض انجام دیتی تھی ازمنہ وستا کے مسلم شفاقانوں میں بیماروں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا تھا بیمارستان منصوری میں عام اجازت تھی کہ اس میں بلا تفریق مذہب و ملت رنگ و نسل ہر مریض داخل ہو سکتا ہی اس کے وقف و نامے میں کہا گیا تھا کہ یہ ہسپتال عمرہ و غربہ مرد و زن مقامی غیر مقامی بچوں اور بھوڑھوں لڑکے اور لڑکیوں اجنبی اور زشتداروں مقیم و مسافر قویع و ضعیف عام و خاص عالی و ادنہ افسر و ماتحد بینا و نابینا افضل و کمتر مشہور و گمنام زی قدر و بے قدر مالک و مملوگ چاہے ان کا تعلق کسی رنگ و نسل سے ہو ان کے امراض جسمانی ہو یا روحانی یا عصابی کم ہو یا زیادہ ایک جیسے ہو یا مختلف ظاہری ہو یا باطنی سب کے لیے وقف ہے سب کا علاج بلا معاوضہ ہوگا جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا یہ علاج محض خدا کے لیے اور آخرت کا آچر حاصل کرنے کی غرصے اور اس کے احسان عام کی وجہ سے ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مریض کی بھلائی پر خرچہ کیا جائے اور ان لوگوں پر جو بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں وقف نامے میں کہا گیا ہے کہ غریب بیمار چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں مکمل صحتیابی تک شفاقانے کے اندر داخل رہیں گے جہاں علاج کی تمام سہولیات ان پر صرف کی جائیں گی اور تمام لوگوں کی ضروریت پوری کی جائیں گی اس ہسپتال میں علاج کی کوئی مدت مقرر نہ تھی مریض شفایاب ہونے یا مرنے کے بعد ہسپتال سے نکلتا تھا دمشق، خاہرہ، بغداد اور دوسرے شہروں کے شفاقانوں کی دروازے ہر قسم کی مریضوں کے لیے کھلے ہوئے تھے ہندوستان میں فیروش شاہ تغلہ کے بنائے ہوئے بڑے شفاقانے میں بلا لحاظ رنگوں نسل، مذہبوں ملت تمام بیماروں کا علاج ایک سان طور پر کیا جاتا تھا اہد وستہ کے مسلم شفاقانوں میں مریضوں کو جو سہولیات میسر تھی وہ جدید دور کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھی فراہم نہیں ہوتی شفاقانوں میں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی تھی علاج مالجے کا سارا خرچہ اوقاف سے پورا کیا جاتا تھا ہسپتال کے بیرونی حصے میں نوارد مریض کا سب سے پہلے گہرہ معاینہ کیا جاتا مرض اگر ہلکا ہوتا تو اسے نسخہ لکھ کر دیتی اور شفاقانے کی ڈسپنسری سے دوا لے کر چلا جاتا بی مریض زیادہ ہوتی تو مریض کا نام و پتہ درج کر لیا جاتا ہمام سے اس کے کپڑے اتروا کر ایک مخصوص گودام میں جمع کیے جاتی پھر اسے شفاقانے کی کپڑے پہنا کر متعلقہ وارڈ میں پہنچا دیا جاتا جہاں پاک و صاف بستر والا پلنگ الارٹ ہوتا اس کے بعد ڈاکٹر اس کا علاج شروع کرتی دوا اور غزہ تجویز ہوتی کھانے میں بکری، گائے، تیتر، مرغ اور دوسرے پرندوں کا گوشت فراہم کیا جاتا روبے صحت مریض جب مقررہ روٹی اور سالم مرغی ایک دفعہ کھاتا اور اسے حضم کر جاتا تو پھر اسے تندرست مانا جاتا بیمارستان احمد ابن طولون میں مریض جب مرغ کا شوربہ اور پھلکے کھانے لگتا تب اسے گھر جانے کی رخصت ملتی تھی اور بیمارستان کبیر دمشق میں مریضوں کے اخراجات کی تفصیل درج ہوتی تھی بیمارستان صلاح الدین ایوبی میں مریضوں کے لیے شاندار کمرے تھی ہر کمرے میں پلنگ اور اس پر سلقہ مندی سے بچھونے اور تکیہ رکھے ہوئے ہوتے تھے شفاقانوں میں بیماروں کو جاڑوں میں گرم کپڑے کمبل اور کوئلہ فراہم کیا جاتا منصوری شفاقانے میں نازم وقت کو حکم تھا کہ وہ بیماروں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آنکھوں کے استعمال کی اشیاں دیکھ چھے برطن معجون مختلف مرہم تیل مشروبات ادویات فرش بستر اور ضروری آلات وقف کی آمدنی سے پوری کرے بیماروں کی عام ضروریات بھی شفاقانے ہی کی طرف سے پوری کی جاتی تھی مریض کے لیے روزانہ جلانے کی خشبو کھانے پینے کے لیے رکابیاں شیشے کے پیالے اور گلاس فراہم کیے جاتے مٹی کی سروہیاں کوزے دیئے جلانے کے تیل کھانے پینے میں استعمال کے لیے دریائے نیل کا پانی مریض کے کھانے کو دھاپنے کا سامان اور گرمی میں کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے پنکے بھی وقف کی طرف سے ملتے تھی مراکش کے شفاقانے میں بھی مریضوں کو کم سہولیات میسر نہ تھی اور یہاں اون کتان ریشم اور چمڑے سے بہترین بستر تیار کروائے گئی تھی بیماروں کے لیے جاڑوں اور گرمیوں میں دن اور رات کے لیے الگ الگ کپڑوں کا انتظام تھا اور مملکت کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی پردیسی اور اجنبی بیمار ہوتا اسے لاکر ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا پھر بیمارستان عزدی بغداد میں کمزور اور فقیر مریض کشتیوں میں لائی جاتی تھی جہاں ڈاکٹر صبح شام ان کا علاج کرتی ڈاکٹر مصطفی صبائی نے ترابلس کے ایک عجیب وقف کا ذکر کیا ہی اس وقف کی آمدنی ایسے دو آدمیوں کے لیے مقصوص ہے جو ہر روز شفاقانوں میں جائیں اور بیماروں کے پاس آپس میں سرگوشی کے انداز میں اس طرح باتیں کریں کہ مریض سن لے اور وہ ان کی باتوں سے یہ اثر لے کہ اب اس کی حالت بہت اچھی ہو رہی ہے اس کا چہرہ سرق معلوم ہوتا ہی اور آنکھوں میں چمک ہے ہسپتال میں داخل مریضوں کے لیے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے بہترین میوے اور پھل قسم قسم کی مشروبات میسر ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی تندرست آدمی بیمار بن جاتا آٹھ سو اکتیس ہجری میں ایک سیاہ دمشق کے شفاقانے میں لذیذ کھانے دیکھ کر بیمار بن گیا اور اپنا نام مریضوں کے ریجسٹر میں درج کروا لیا طبی افسر نے لذیذ کھانے گوشت مرغ مٹھائیاں اور بہترین پھل تجویز کیے لیکن انہیں سیاہ کی اصل بیماری معلوم ہو گئی تھی تین روز بعد رقع لی کر بھیجا گیا کی مہمان صرف تین روز ٹہر سکتا ہے بیمارستان منصوری پوری دنیا میں قرون وستا کا سب سے بڑا ہسپتال تھا جس کا احاطہ دہلی کے لال قلعے کی احاطے سے تین گناہ بڑا تھا اس میں بیماروں کے لیے آٹھ ہزار بستروں کی گنجائش تھی روزانہ چار ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا اتنے بڑے ہسپتال میں بھی نازم وقف کے فرائز میں ایک فرض یہ تھا کہ جو لوگ ہسپتال میں تندرست ہو جائیں انہیں حضب حال اوسط درجے کا لباس فراہم کیا جائے اور اس کے ساتھ نغدی رقم دی جائے تاکہ باہر جا کر وہ دوسروں کے محتاج اور دست نگر نہ ہو جائیں دوسرے مسلم شفاقانوں میں بھی دستور تھا کہ مریض جب شفایاب ہونے کے بعد ہسپتال سے چھوٹی پاتا تو اسے گھر جانے کے لیے کرایا اور سفری خرچہ دیا جاتا جسے زاد السلام کہتے تھے اس کے علاوہ اسے اتنی رقم دی جاتی تھی جس میں وہ اپنے گھر پر رہ کر بیماری کے بعد کے کمزوری کے ایام بے فکری سے گزار سکی تاکہ معاشی مجبوری کے تحت اسے فوری طور پر کام کرنا نہ پڑے جس سے وہ دوبارہ بیمار ہو جائے لباس اور نغدی رقم امیر و غریب سب کو ملتی تھی البتہ غریب آدمیوں کو نہ صرف کمزوری کے ایام گزارنے کے لیے رقم دی جاتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس قدر نغدی فراہم کی جاتی تھی جس پر وہ اس وقت تک گزارا کر سکتے تھی جب تک انہی روزگار دوبارہ نہ مل جاتا مراکش کا ہسپتال اس معاملے میں سب سے آگے تھا یہاں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اغنیہ اور فقرہ سب کو رقم ملتی تھی البتہ غرابہ کو اس رقم کے علاوہ اتنا سرمایہ دیا جاتا تھا جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے تھی پردیسیوں کے لیے جو شفاقان مخصوص تھے ان میں بھی یہی سہولیات میسر تھی مسلم بیمارستانوں میں اگر کسی مریض کی موت واقع ہو جاتی تو اس کی تہجیز و تکفین پورے اسلامی آداب کے ساتھ شفاقانی کی طرف سے ہوتی تھی غسل دینی حنود لگانی کفن کے اخراجات اور قبر کھودنی کی عجرت شفاقانے کے وقف سے ادا کی جاتی تھی پھر میت کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باعزت طور پر دفن کر دیا جاتا قاہرہ کا بیمارستان منصوری تمام مسلم شفاقانوں کے لیے انسانی ہمدردی کی قابل رشق مثال پیش کر رہا تھا اس ہسپتال میں خارجی بیماروں کے لیے بھی بڑے پیمانے پر سہولیت فراہم تھی اس کے وقف نامے میں نازم اوقاف کو ہدایت کی گئی تھی کہ جو آدمی اپنے گھر میں بیمار ہو اور ہسپتال میں علاج کرانے سے لاچار ہوں اسے جس دوہ شربت یا معجون کی ضرورت ہو وہ اس کے گھر پہنچا دی اگر کوئی ایسا خارجی مریض اپنے گھر میں مر جائی تو نازم اہل میت کے شایع نشان اس کی تہجیز و تکفین کے اخراجات غسل دینے قبر کھودنے اور قبرستان تک پہنچانے کی عجرت شفاقانے کے وقف سے ادا کری یہ وہ ہدایت تھی جن سے سرمو انحراف نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اگر نازم اوقاف چاہتی تو سہولیات کا دائرہ بڑھا سکتی تھی یہ اس کی سوابدیت پر منحصر تھا وقف نامے میں کہا گیا تھا کہ نازم کا فرض ہے کہ ظاہری اور باطنی حالات میں اللہ سے ڈھری کسی بڑے آدمی کے ساتھ نچلے طبقے کی آدمی سے بہتر سلوک نہ کری نہ اپنے ملکے باشیندے کو غیر ملکی پردیسی پر ترجیح دے بلکہ خرچ میں سواب اور اللہ کے قرب کا لحاظ رکھی جو رب العرباب ہے بیمارستانوں میں نفیس آلات اور اندہ سازو سامان ہوتا تھا بیماروں میں کوئی امتیاز نہیں براتا جاتا تھا بیمارستان منصوری میں مردوں کی طرح عورتیں بھی داخل کی جاتی تھی امیر و غریب مسلم و غیر مسلم آزاد و غلام کی کوئی قید نہ تھی بیمارستان کبیر دمشق بیمارستان احمد ابن طولون قاہرہ اور دوسرے بڑے شفاقانوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتی تھی فیروشاہ تغلق کے بنائے ہوئے بڑے شفاقانے میں امیر و غریب مقامی و مسافر شریف و رزیل آزاد و غلام سب کا اکسان علاج ہوتا بیمارستان منصوری میں ہر انسان کے لیے ازن عام تھا اس کے وقف نامے میں اجازت تھی کہ جو لوگ اس میں نہ آ سکیں وہ بھی اس کی نایاب دوائیں استعمال کر سکتے ہیں اس ہسپتال میں کسی کو رد نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی علاج کی مدد کی کوئی حد تھی ہسپتال میں آٹھ ہزار مریضوں کے لیے جگہ تھی روزانہ کئی ہزار مریض علاج کرواتی بیمارستان قبیر دمشق میں مریضوں کے نام اور پتے ریجسٹروں میں درج ہوتے تھی ان میں مریضوں کے اخراجات کی تفصیل بھی لکھی جاتی تھی بیمارستان احمد ابن طولون میں مریض کے کپڑے اتروا کر اسے ہسپتال کے کپڑے دیے جاتے تھی اسے بستر ملتا تھا صبح شام اتبا اور جرہ اس کے پاس آتی جب وہ مرخ کا شوربہ اور پھلکے کھانے لگتا تب اسے گھر جانے کی رخصت ملتی تھی بیمارستان صلاح الدین ایوبی میں بیماروں کے لیے شاندار کمرے تھی ہر کمرے میں پلنگ اور اس پر سلیقہ مندی سے بچھونے اور تکیہ رکھے ہوتے تھی شفاقانوں میں مریضوں کو جانوں میں گرم کپڑے کمبل اور کوئلہ فراہم کیا جاتا دواء اور غزام مفت ملتی تھی اور یہ تمام سہولیات شاہی مسارف سے ملتی تھی بیماروں سے کوئی فیز نہیں لی جاتی تھی بیمارستانوں میں انواع و اقسام کے کھانے میسر ہوتے تھی قاہرہ کے بیمارستان میں روبہ سہت بیماروں کی فوری شفایابی کے لیے موسیقی کا انتظام تھا اور اس مقصد کے لیے گوئی ملازم رکھے گئی تھی ادرنہ کے شفاقانوں میں دس موسیقاروں کا عملہ تائینات تھا جو ساز بجا کر مریضوں کی دل بہلائی کا فرض انجام دیتا تھا مسلم ہسپتالوں میں جو مریض بے خوابی کے شکار ہوتے تھی ان کے لیے بیمارستان کو تعینات ہوتے تھی جو انہیں قصے سناتے تھی ایسے مریضوں کو مطالعے کے لیے تاریخ کی کتابیں فراہم کی جاتی تھی بیمارستانوں میں نہ صرف مریض کو علاج کھانا اور اشیاء ضرور یہ ویلڈرانٹ نے قرون وستا کے مسلم شفاقانوں کی حسن انتظام کو اس طرح خراج تحسین ادا کیا ہے اسلام لیڈ دا ورلڈ آلسو ان دا ایکیوپمنٹ این کومپیٹنس آف ایٹھ ہوسپیٹلز one founded by Nuruddin at Damascus in 1160 AD gave free treatment and drugs during three centuries for 267 years we are told its fires were never extinguished ابن جبایر coming to baghdad in 1184 AD marveled at great بیمارستان اے ازادی a hospital rising like some royal palace along the banks of tigres have food and drugs were given to the patients without charge in Cairo in 1285 AD Sultan Qaulun began the مارستان ال منصور the greatest hospital of the middle ages within a spacious quadrangular enclosure four buildings rose around a courtyard ardent with arcades and cooled with fountains and brooks there were separate wards for the diverse diseases and for convalescence laboratories a dispensary outpatient clinics diet kitchens baths and a library a chapel a lecture hall and particularly pleasant accommodations for the insane treatment was given gratis to men and women rich and poor slave and free and also some of money was disbursed to each covalescent on his departure so that he need not at once return to the work the sleepless were provided with soft music professional storytellers and perhaps books of history asylums for the care of the insane were built in all the major cities of Islam اسلام نے شفاقانوں کے آلات اور حسن انتظام کے معاملے میں بھی دنیا کی رہنمائی کی ہے دمشق کا ایک ہسپتال جس کی بنیاد نرودین زنگی نے 1160 عیسوی میں ڈالی تھی تین صدیوں تک مفت علاج اور دوا فراہم کرتا رہا بتایا جاتا ہے کہ اس کے چولہے کی آگ 266 سال تک کبھی نہیں بجھی تھی 1164 عیسوی میں ابن جبائر بغداد پہنچے تو بیمارستان ازادی دیکھ کر دنگ رہ گئے تھی ہسپتال کیا تھا؟ دجلہ کے کنارے گویا شاہی محل تھا یہاں مریضوں کو دوا اور غزا مفت ملتی تھی قاہرہ میں 1225 عیسوی میں سلطان قلاؤن نے ایک وسی چہار گوشہ ایہاتے میں قرون وستہ کا سب سے بڑا ہسپتال بیمارستان المنصوری قائم کیا تھا وسی سہن کے گرد چار عمارتیں کھڑی تھی اور سہن محرابدر راستوں سے آراستا اور فواروں نہروں سے تھنڈا تھا شفاقانے میں مختلف بیماروں کے لیے الگ الگ وارڈ بنے ہوئے تھے افاقہ یاب بیماروں اور لیبرارٹریوں کے لیے مخصوص کمرے تھے نیز اس میں دوا خانی بیرونی مریضوں کے لیے متب باورچی خانی حمام کتوب خانہ عبادت خانہ لیکچر ہال اور خاص کر پاگلوں کے لیے امدہ رہائش کا انتظام کیا گیا تھا مرد و عورت امیر و غریب غلام و آزاد سب کا علاج مفت ہوتا تھا روبے صحت مریض کو رخصت ہوتے وقت رقم دی جاتی تھی تاکہ اسے فلفا اور کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے بے خواب مریضوں کے لیے ہلکی موسیقی یا بیشور قصہ کو لوگوں اور تاریخ کی کتابوں کا بندوبست کیا گیا تھا دیوانوں کے لیے تمام اسلامی شہروں میں پاگل خانے بنے ہوئے تھے موسیقی